اسلام علیکم فرین کیسے آپ سب امید ہے جہاں بھی ہوں گے خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شائی ٹکڑے کی ریسپی تو عید کے دن ہے میں نے کہا آپ بنائیں گے عید کے دنوں میں سویٹ تو ہونی چاہیے عید چھوٹی ہو جب بڑی ہو سویٹ تو چاہیے جب تک عید پڑھ کے آتے ہیں تو سارے ان کو گوشت آتا ہے کچھ پکتا ہے اس سے پہلے تو کچھ نہ کچھ میٹھا ہونا چاہیے تو اس کی مناسبت سے میں نے کہا ہے کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں شائی ٹکڑے کی ریسپی تو اس کے لیے مجھے چاہیے یہ بریڈ ہے بڑے سیز کا بریڈ تھا اس کو میں نے کٹ کے کنارے اتار کے تو ایسے راکھ لیے دو کلوں کے قریب دودھ ہے اور یہ ایک پیالی چینی کی ہے چار پانچ سبز علاچی ہیں یہ میرے پاس ہے برفی ڈلتا تو اس میں کھوا ہے مگر کھوا نہیں تھا تو میں نے برفی بھی مگوا لیے کیونکہ برفی بھی ڈال جاتی ہے اس کے ساتھ بھی ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے تو آپ برفی ڈال لیں آپ کوئی بھی اگر ملک پورڈر ہے گھر میں اگر برفی نہیں ملتی ہے کھوا نہیں ملتا ہے تو آپ کو کوئی بھی وہ آپ کے گھر میں ملک پورڈر ہے تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں نیڈوں کا ہے نسلے کا ہے کوئی بھی پورڈر ہے آپ کے گھر میں تو وہ آپ ملا کے کر سکتے ہیں اس کو گاڑا کر سکتے ہیں وہ میں آگے چل کے بتاؤں گے آپ کو تو یہ ہم نے بریڈ کے بری کنارے اتار لیے ایسے میں نے کٹ لیے اچھا سا پیارا سا آپ دیکھ کے کٹ لیں طریقے کے ساتھ یہ بھی ہے میں دو دو بریڈ رکھ کے اس طرح کٹ رہی ہوں سارے بریڈ کو ایک دفعے کٹ کے رکھ لیں ایک سیر پہ کوئی بھی چکور کٹ لیں چکور کٹ لیں آپ کو جیسے طریقہ پسند ہے وہ کٹ لیں میں نے ایسے کٹ لی ہے ابھی ہم چلتے ہیں چولے کی طرف یہ دو کلو دودھ ہے میں اس میں ڈار رہی ہوں اور چولہ جلا دیں گے پکنے کے لیے اچھی طرح سے یہ اُبل جائے اس میں میں ڈار رہی ہوں دو تین سبز علاچی ابھی یہ جو میری پاس برفی ہے وہ بھی میں سٹیم ایڈ کر دوں گی اس میں آپ کے پاس کھوا نہیں ہے برفی نہیں ہے تو آپ اس میں ملائی ڈال سکتی ہیں اچھی سی ملائیاں جیسے ہیں جمع کر کے رکھی ہوتی ہیں وہ ملائیاں ڈال سکتی ہیں بچوں کا دودھ ہوتا ہے نیڈوں کا نسلے کا کوئی بھی آپ اس میں دودھ وہ غزائیت والے ہوتے ہیں بہترین دودھ ہوتے ہیں وہ بھی آپ شامل کر کے اس دودھ کو آپ مکسچر کو گھڑا کر سکتے ہیں یہ میں نے ادھر ڈال کے آئل تھوڑا سا تو ایسے الکال کا برون کرتی جاؤں گی ان کو سارے پیس کو بہت زیادہ آئل نہیں لگائیں گے تھوڑا تھوڑا آئل لگائیں گے اور کرسپی کر لیں گے تو ساروں کو کرسپی کر کے پاک اچھی طرح سے ایسے ٹری میں رکھتے جائیں گے آپ کے پاس گولڈ ٹری ہے اس میں رکھیں اس طرح کی ہے تو اس طرح رکھیں آپ کو پاس کوئی اور آئیڈیا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں بریڈ اگر زیادہ ہے تو وہ سارے بھی نہ رکھیں ادھر جتنے آسانی سے آ سکتے ہیں وہ اس ڈونگے میں رکھیں گے اب ہم اس کو اس کپ کی مدد سے ایسے یہ مکسچر ہم نے رکھ دیا تھا فریج میں تھنڈا ہونے کے لئے تو ابھی تھنڈا ہے یہ اوپر ایسے اچھی طرح سے ڈال لیں گے کہ یہ سارے ڈپ ہو جائیں سارے پیسز ڈپ ہو جائیں اب یہ میرے پاس بادام ہے آپ بادام سے پستے سے اس کو گارنش کر سکتے ہیں پستے اور بادام ہی اس کے اوپر اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ شاہی ٹکڑے ہیں تو ان کی گارنش بھی کسی اچھے طریقے سے ہونے چاہیے ایک گھنٹے کے لئے آپ اس کو فریج میں راکھ دیں تو بہت تھنڈی مزے دار بن جائے گی کیسی لگی میری ڈش لائک کریں شیئر کریں پھر ملیں گے کسی اور ڈش کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی